بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام پہ جانے سے پہلے ایک بھائی نے سعودی عرب سے سوال کیا تھا اس کا جواب انہیں دیا جائے گا مگر انہیں پتا ہونے چاہیے کہ آج کا یہ پروگرام جو ابھی پروگرام چل رہا ہے یہ ہدایت ٹی وی کے پروگرامز کے بارے میں ہے اس پروگرام میں ہم نے آج صرف اور صرف جو پروگرام ہدایت ٹی وی پہ چل رہے ہیں یا لاس ویک چلے ہیں ان کے بارے میں لوگوں سے بات کرنی ہے ان کے بارے میں لوگوں سے رائے لینی ہے ان کے بارے میں وہ پوچھنا ہے کہ ان پروگرامز کو کیسے امپروو کیا جائے ان پروگرامز میں کیا نقائص ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نئے پروگرامز شروع کیا جائے تو وہ بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہدایت ٹی وی کے پروگرامز کو ایک نئے سرے سے امپروو کر کے جو ہے وہ شروع کیا جائے میں ان بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا تو قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں آپ جو لاش ویک کے پروگرام تھے مگر اس سے پہلے یہ کال لینی پڑے گی السلام علیکم بسم اللہ درکار جی چواری صاحب اللہ ربی شفاق ہے بلکل 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 بے شک بے شک وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بشیر صاحب نے جاملی سے فون کیا اور انہیں بھی دکھ ہے جو کچھ کارپور میں ہوا قبلہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں باقی تفصیلات آگز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے قبلہ ڈکٹر غلام حسین الدل صاحب کی خدمت میں اور تمام ہمارے ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلامی محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ جو پروگرام ہے ہدایت اپ ڈیٹ اس میں ہدایت کے اندر جو کچھ ہم نے پروگرامز دکھائے آپ کی خدمت پیش کیے اس پر گفتگو کی جا رہی ہے ساتھ میں اس کی امپلومنٹ کے لیے بھی آپ سے فیڈبیک لی جا رہی ہے میں یہاں پر چاہوں گا کہ جو پروگرامز پیچھے نظر آ رہے ہیں اس کو تو آپ دیکھتے رہیں لیکن زمنی طور پر میں یہ ایک بات واضح کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ روز اول سے ہدایت ٹی وی چونکہ یہ پہلا ٹی وی چانل تھا اور صرف ہمارے ناظرین و ناظرات کی مالی اعانت اور مدد سے یہ سلسلہ چلا ہے اس لیے روز اول سے ہمارے اکثر والنٹیئرز ہیں کہ جو ہمارے پریزنٹرز ہیں پروگراموں میں جتنے بھی ہمارے جو ہوسٹ ہیں آنکرز ہیں پریزنٹرز ہیں اس کی میجارٹی تقریباً نینٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو ایک پنی ہدایت ٹی وی کا نہیں لیتے ہیں اور وہ صرف قربطن الاللہ ہدایت ٹی وی کے اندر اس مشن کو اپنا سمجھتے ہوئے اس میں حصہ ڈالتے ہیں اس میں ہم چاہیں گے کہ ان کی قدردانی بھی کریں جب ہم یہ ہدایت اپ ڈیٹ میں بیٹھے ہیں تو ان کی قدردانی کرنا ان کا شکریہ بجالانا اور ان کے حق میں دعا کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے لہذا تمام وہ علماء جو یہاں پر آ کر اپنے خدمات پیش کرتے ہیں اور اپنی علمی خدمت کو اپنی عوام کے لیے اور اپنی قوم کے لیے پیش کرتے ہیں قابل ستائش ہیں ہم ان کے قدردان ہیں ان کے حق میں دعا گو بھی ہیں شکر گزار بھی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس ہمارے پاس ڈاکٹرز کے پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے پاس سالیٹرز کے پروگرامز ہوتے ہیں کچھ ہمارے کریمٹ ایفیرز پر پروگرام ہوتے ہیں اور یہ سب والنٹیئرز ہیں رضاکارانہ طور پر یہ خدمت کرتے ہیں لندن میں بھی برمنگم میں بھی اور یہاں پر بھی سارے کے سارے الحمدللہ قربتن اللہ ہمارے پاس نہ خزانہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی بینک بیلنس اتنا زیادہ ہے نہ ہم تجارت کرتے ہیں ہم کوئی لفافے بھی نہیں دیتے ہیں اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کے حق میں ہمیشہ دعا گو بھی ہیں اور ان کی قدر خدمت میں یہی ارز کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ یہ مشن امام زمانہ کا ہے اور آپ کا اپنا ہے اس کو جتنے بھی آپ کی زہمات اور خدمات سے نکھار سکتے ہوں آپ نکھاریں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ امام اثر کے ظہور تک جاری و ساری رہے گا میں ان تمام اینکرز کا پریزنٹرز کا شکریہ بجا لاتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں لندن میں خاص کر کچھ ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں مجھے پتا ہے اور برمینگم میں بھی ہیں میں ہر ایک کا نام یہاں پر نہیں لے سکتا لیکن جو بہت زیادہ بہرحال ہمیں ان کی قدردانی کرنی ہے عمران نقلی صاحب وہاں پر کرتے ہیں عابد کازمی صاحب برمینگم سے کرتے ہیں ہماری سسٹر نکت زیدی ہیں اور یہاں پر منچسٹر میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہیں جو خدمات انجام دیتے ہیں جی کالز کو لیں پھر میں انشاءاللہ جی اسلام علیکم والیکم السلام شاہ صاحب والیکم السلام سلکار کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا کہنا ہے ان کے ایک کال ہے کہ پر والے کوڑ جائیں گے بے پر کا خدا سلکار تو بات یہ ہے کہ جب خلوص ہو اور ساتھ میں کیا اس کو کہتے ہیں اعتماد بھی ہو اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی ہو تو خزانے اللہ کے پاس ہے اور خزانے کی چابیلی اسی کے پاس بے شک محمد اور آل محمد کے صدقے میں سلکار تو دوسری یہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ حاکیم لکمان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ بادام مگوائے اور ایک بادام توڑ کر اپنے غلام کو دیا اور دوسرہ توڑ کر اپنے موں میں ڈالا تو وہ کروا تھا تو غلام سے پوچھا یہ تمہارے والا کیسا تھا اس نے کہا جی کروا تھا تو کہا کہ میں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ کروا تھا اس نے کہا اگر اتنے میٹھے کھانے آپ کے ساتھ کھائے ہیں تو یہ تو کمزربی ہوتی کہ میں ایک کروا بدان کی شکاید آپ سے کرتا تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز یا کوئی چھوٹی موٹی بات ہی دردر ہو جائے تو جتنی میٹھی باتیں اور جتنا پیار سے آپ نے ہمیں علم و دانش سکھائی ہے وہ ہم اگر اس کا کمپلین کرے تو ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہوگا جزا کر دوسری بات یہ ہے کہ حضار ٹی وی کے ساتھ رہے ہم جو بھی چاہے جیسا بھی سوچے کوئی بھی ہو لیکن حضار ٹی وی کے ساتھ جب تک مومنین اور مومنات ہمارے بین پائی ہیں اس کے ساتھ اس میں انساء ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ یہ جرا کبھی نہیں پوچھ سکے جزا کر اور ہم آپ آپ سب علماء کے اور جتنی بھی ٹیم ہے آدائت کی سب کے شکر اگزار ہم بھی ہیں لیکن جو آپ شکریہ دا کر رہے ہیں یہ آپ کا بڑا پانا ہے لیکن جو ہم کرتے ہیں آدائت کی ٹی وی کے لیے یہ آپ پہ احسان نہیں ہے نہ ٹی وی پہ احسان ہے وہ تو اپنی عقبت کے لیے ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عقبت کو سوارنے کے لیے ہم جو کرتے ہیں اس کا شکریہ ہم کیسے مان سکتے ہیں آپ سے یا قضیل ہے شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ سلامت رکھے جو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں دعا ہی دے سکتے ہیں ورنہ ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے تو ہمارے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں میں چاہوں گا کہ چند جو بہت زیادہ انہوں نے محنت کی خاص کر کڑے وقت میں جو ہمارے کام آئے ہیں آٹھ مہنے صبح ہدایت میں ہمارا ساتھ دیا اور کوئی تنخواہ کی بات نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ وہ آتی رہی محنت کرتی رہی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں وہ جہاں بھی اس وقت ہیں سن رہی ہیں تو ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں اور اللہ کرے کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں آباد رہیں اور اس کے علاوہ ایک وقت صبح ہدایت کو ایسا بھی مشکل کا آیا کہ بہت ہی کڑا وقت آ گیا کہ اچانک ہی ایک خلہ ایجاد ہو گیا اور اس خلے کو پر کرنے کے لیے ہم نے سسٹر صدف شمس آبیدی سے گزارش کی الحمدللہ انہوں نے بغیر کسی جھجب کے لبے کہا اور آ کر کہ یہاں پر خدمات انجاب دی تقریباً پانچ ہفتے چار ہفتے انہوں نے لگاتار صبح ہدایت کے پروگرامز کیے والی جیلی غزہ کارانہ طور پر اگرچہ ان کے اپنے جو ہے بچے تھے چھوٹے چھوٹے سکول ان کو لے جانا لانا تھا اور ان کے دیگر اور بھی مسائل تھے لیکن ہدایت ٹی وی سے جو لگاؤ ہے اور جو اس امام زمانر کمیشن میں اپنا کچھ حصہ ڈالنے کی جو اومنگ ہے اس کی خاطر وہ ماشاءالہ آئیں ہم ان کے بھی شکر بزار ہوں ان کے اپنے بھی سٹوڈیو میں اور لندن سٹوڈیو میں ایک بار پھر ہم سب کے فردن فردن جو ہے شکر بزار ہیں بعض تو دور سے آتے ہیں جیسے بیڈفور سے آتے ہیں دو ہمارے جو اس میں محنت کرتے ہیں جی نقفی صاحب آ رہا تو اولڈم سے آتے ہیں ڈکٹر ہے یہ باقی سب میں ایک 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 اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہ آئے تو تو تمام کی خدمت میں ہم دعا گو ہونے کے ساتھ شکر بزار بھی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح پیار سے محبت سے ہر جگہ پر جو ہے پیسہ نہیں ہوتا اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی یہی جو پیار ہدایت ٹی وی کو وہ دیتے ہیں اور یہ جو اپنی کوششیں اور اپنی محنتیں اور اپنی صلاحیتیں اس کے لئے لگاتے ہیں وہ انداللہ ماجور ہے اور امام اصر فرج حریف شریف کی دعاوں میں یقین و شامل ہیں میں یہی ارز کرنا چاہ رہا تھا باقی آپ دیکھ رہے ہیں پروگراموں کا سلسلہ ہے قبلہ نے بھی بتایا کہ نئے نئے پروگرامز بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں میں ابھی سے نویت سنا دوں کہ جوانوں کے دو پروگرام بہت جلد آنے والے ہیں بچوں کے لئے بھی پروگرام آنے والے ہیں اور ایک بہت اچھا قویز کا پروگرام بھی آنے والا ہے نیوز کا سلسلہ بھی بہت ہی جلد انشاءاللہ اس کا شروع ہونے والا ہے اور ایک ہمارا پروگرام تھا جواب حاضر ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ شاید لوگوں کو یہ نامعلوم ہو کہ کتنے لائف پروگرامز جو ہیں جو ہدایت ٹی وی سے وہ ناشر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا پروگرام جو شروع دن کی شروعات کرتا ہے وہ ہے صبح ہدایت اس کے بعد جو دوسرا بیسٹ پروگرام ہوتا ہے وہ ہے کیجئے سوال پھر تیسرا پروگرام ہے ورفانہ لکا ذکرات چوتھا پروگرام ہے معارف اسلامیان پھر انچاللہ بات کرتے ہیں کالر ہیں علوہ السلام علیکم علیکم السلام میں میسیس علی بات کر رہی ہوں لندن سے جی میسیس علی سب سے بات یہ کہ ہیوج امپروبمنٹ میں نے ان دو یا جتنے بھی ویک ہیں اس میں دیکھا ہے ہیڈائیٹ ٹی وی پہ اور میں ہونسٹی آپ کو بول رہی ہوں کہ آج صبح سے میں ہیڈائیٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھ ہوں میں نے چینل نہیں کیا جزا کر رہی ہیں بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہے اور جو خلا پیدا ہوا بارہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس کا کوئی بات نہیں جو جہاں خوش رہے آباد رہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن اچھا دوسری بات یہ کہ میں آپ کا دلی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس ادار ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے جو علم مذہب کے بارے میں دیا ہے ہی عمر میں ہی ہو گئی میں نے محسس کیا ہوا لیکن میرا کوئی علم جو تھا اس کے آگے بلکل یعنی حیث ہے جو علم آپ لوگوں نے دیا ہے ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور خدا اس ادار ٹی وی کو سلامت رکھیں بہت شاہد یہ اسی طرح نشری کرتا رہے اپنی نشریات کہ ہماری امام زمانہ کا ظہور ہو اس کی خبر بھی یہی سے ملے اور جہاں تک دوسری باتوں کا ہے پروگرامز کا تو وہ آپ کری رہے ہوگی مجھے معلوم نہیں تھوڑا ساتھیوں کے سپورٹس پہ کیونکہ ابھی وہ ورڈ کپ کیا ہے وہ ہونے والا ہے جی جی ہے تو اس میں بھی آپ مطلب یہ کہ اس پروگرام کو بھی کریں تو بچوں کے مطلب ینگ سٹر کے لیے ایک اچھی چیز ہو جائے گی بس دعا میں یاد رکھے گا اور صورت میں نے صبح ہدایت کے بارے میں ذرا صاحب کہا تھا پتہ نہیں مطلب کیونکہ آج صبح میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا کہ نہیں سوری آج تو ہوا ہی نہیں ہوگا تو مطلب یہ کہ جیسے آپ جب کوئی بھی ٹاپک رکھتے ہیں تو آپ اس کی جو اپننگ سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ جگہ قرآن کی کسی آیت کو اس کے ساتھ ملا دیں جیسے کہ ایک دفعہ ریسے سن کے بارے میں کچھ آیا تھا ایک پروگرام تو اس میں یہ کہ جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے تم کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری نیچان ہو اس پسیم کی مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہو جائیں تو ایک پیغام ہم جیسے لوگوں کو ملتا رہے گا ایک بہت ضروری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز بہت سکتا آپ نے یہ پروگرام کیا ہو لیکن تقلید پر ایک پروگرام اور ہمارے جو مرجے ہیں ان کی جو اہمیت ہے اس پہ آپ جو ہے نہ یہ پروگرام کوئی ایسا کریں ہلکا فلکا سا تو میرا خال ہے اچھا رہے گا انشاءال ایک ہمارے جو مولانا صاحب جستانی صاحب ہیں انہوں نے ایک دفعہ پروگرام پیش کرنا شروع کیا تھا خانہ کعبہ وغیرہ کے بارے میں وہ ہسٹری انہوں نے بیان کرنا شروع کی تھی بے سال وہ پروگرام پورا نہیں ہوا ہے لیکن اس پروگرام کو جنہوں جواب سب یعنی لائک نہ کریں وہ خالی جانا ہے اس طرح کہ ہم اس پروگرام کو صحیح طریقے سے سن سکیں بیچ میں کالرز نہ آئے مطلب مطلب تو آپ لوگ مقامات مقدس مقامات مقدس بہت اچھے پروگرام جا رہے ہیں اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے دعا میں یاد رکھے گا بہت 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 شکریہ ماشاءاللہ آپ نے ہمارا حوصلہ بہت بلند کیا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بے جھجک ہو کہ اگر آپ کو کوئی پروگرام پسند نہیں آرہا تو بات کر سکتے ہیں میں نہیں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ دل آزاری کریں مگر اگر آپ اس میں کوئی امپروگمنٹ چاہتے ہیں یا کوئی ایسی نیا پروگرام چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام میں حصہ لیں اور ہمیں مکمل فیڈبیک دیں انشاءاللہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ مہینہ دو کے اندر اندر ہدایت کی جو سکرین ہے وہ بہت زیادہ امپروف ہو اس کے لیے مولانا حضرات بہت زیادہ میند کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہو رہے ہیں ڈیلی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کون سا نیا پروگرام جو ہے اس کو شدت ہے سے شروع کرنا چاہیے تو آپ بھی اگر اس میں ہماری جو ہے وہ مدد کریں نیکس کالر ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم 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 میں ام الفادہ بولی ہوں ڈینمارک سے ملانا حضرات میری طرف سے بہت بہت سلام علیکم 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 اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے دیکھیں کل میں بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی نہیں ٹھیکے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جہاں جس کو اللہ یا جتنے عرصہ انہوں نے رون اپ بڑھائی یہاں تک یہاں تک پہنچا ہے بہت اچھا رہا ہے لیکن جو جہاں رہے ہیں سب خوش رہے ہیں تب ہی عربیت کے ہی غلام ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سال ہدایت ٹی وی شروع ہوا تھا ہم لوگ اسی سال حج کر کے ہم لوگ بس ایک دن پہلے آئے تھے ساری تو اسی دن اس کی حبر میں نے مجھے لگایا تھا کہ جیسے ہمارے حج کا سب سے بڑا طرفہ جو ہے نا اللہ میں میں ہمیں ٹی وی کے پوری میں دیا تھا اتنی خوشی ہوئی تھی اور پھر بار بار جب ہم حج کے مطالق پروگرام دیکھتے تھے اور دوسرے سارے پروگرام دیکھتے تھے تو دل میں ہر وقت ہی خیالات ہر کاش ہم ذرا پھیر کے حج کرتے تو زیادہ بیتر تھا کیونکہ اتنی جو ہے نا معلومات اتنی زیادہ تھی بہت ساری جو کہ مجھے لگتا کہ ہم شاید وہ پوری جو ریکوائرمنٹ تھی شاید نہ کر سکے لیکن اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن ہر وقت ابھی بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ دوبارہ حج پہ لے جائے انشاءاللہ تو یہ ہر وقت تھی کیے کہ یہ سب چیزیں پیسوں سے تو خریدی نہیں رہا سکتی ماشاءاللہ کوئی اس کا عجر دے سکتا ہے یہ کوئی دہی نہیں سکتا ہے یہ یا تو اللہ دے گا یا اللہ رسول اس کے احل بیت دے سکتے ہیں جن کے نام پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے ان کے علاوہ کوئی دہی نہیں سکتا اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ میں اپنے گڑے سے گڑے وقت میں بھی جب بھی کچھ ایسا ہوا ہے پوری دنیا اس وقت شاید سن رہی ہو جو جو دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کہ جس جس دن میں اپنی برے سے برے وقت میں بھی اگر دو پیسے بھی نہیں گانا ہدایت ٹی وی کے لیے یقین کہیں کہ ہفتہ پندرہ دن نہیں گزرتا تھا مجھے دس پندرہ گناہ یا سکتر گناہ زیادہ مجھے جزا اللہ مجھے بنا مجزہ کہ میں اپنے بچوں گیتنی پہ دیکھو یہ کسی اور سے مثال لینے کی ضرورت نہیں یہ میں بتا رہی ہوں کہ جس دن میں اہل بیت کے نام پہ جس دن آپ لوگ رہے ہیں اس دن میرا بھی اس رہی کبھی کبھی یہ سوچوں یا نا سوچوں لیکن جب بھی میں نکالا میں خدا کو گواہ کرنے خدا رسول کو مجھے وہ پیسہ ضرور لوٹ کیا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک ساری مومنین کو یہ یہ ایک نویر سنا رہی ہوں کہ آپ آج بڑھیں انشاءاللہ اس کا حضر بہت زیادہ ملے بہت بہت آپ کو اس دنیا میں شاید پتہ نہیں اتنا محسوس ہو نہ رہو لیکن آخرت میں بہت ہی زیادہ جمع ہو رہا ہو گا انشاءاللہ اگر آپ دلی سکون ہے تو بے شک بے شک سکون بھی ہے دلی سکون کی صورت میں سب سے بہترین سب سے بہترین نظر دلی سکون ہے اور اگر آپ سکون سے سکون سکون سب سے بڑا انام میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک باپ کی حیثیت سے جب میں اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں اور سکھ خرچان میں دیکھتا ہوں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ آگر مل رہا ہے بے شک بے شک انشاءاللہ کبھی بھی مومنین آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم جی کون صاحب کہا سے جی آپ لائیو سر اکلی میں کچھ ایڈوائز لینا چاہ رہا ہوں میرا نام تصویر حسین ہے جی میں کچھ ایڈوائز لینا چاہ رہا تھا کہ مجھے کچھ لائیو کے بارے میں مجھے ہدایت چاند پر بینک آفیس مجھے بین فرمیشن دے کل پروگرام ہو رہا اس پر لیگل میٹرز آپ اس میں کال کریں لیگل میٹرز میں انشاءاللہ وہ آپ سے آنئر بھی بات کر سکتے ہیں وہ آپ سے آفئر بھی بات کر سکتے ہیں تو کل آپ جو ہے وہ پروگرام ہوگا لیگل میٹرز دن کو تو آپ ان کے ساتھ انٹچ ہوں وہ انشاءاللہ آپ کی ہلپ ضرور کریں گے جزا آپ کی طرف رہتا ہوں کہ کیا کوئی نیا پروگرام تو ابھی ادھر پوچھنا چاہیے کہ کون سے نئے پروگرام آپ لائن اپ کر رہے ہیں لیڈیز کی کچھ پروگرام ہو رہے ہیں جوانوں کے پروگرام آ رہے ہیں کوئی اسی طرح انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام آ رہے ہیں بھی اور کچھ اچھی موویز بھی آ رہی ہیں اچھی فلمیں ہیں انشاءاللہ اس ویک سے وہ بھی شروع ہو جائے گا سپورٹس کا بھی آلیڈی جائے وہ ٹنل میں ہے وہ بھی اس سے پہلے انشاءاللہ رزیز وہ بھی ہو جائے گا یعنی پروگرام غالباً جمعیرات کو انشاءاللہ سپورٹس کا پروگرام شروع ہو جائے گا پاپولیشن کا تقریباً آہ فورٹی ٹو فیفٹی پرسند جو آہ تبکہ ہے وہ ابھی انگلیش سپیکنگ کا ہے جے آہ اور انگلیش پہ ہی نہیں میں کہوں گا کیونکہ ہمارے یورپین بیوز بھی ہیں تو کیا ہم اس میں کوئی ایسے پروگرام نہیں شروع کر سکتے یا ہمارے پروگرام کی نسبت کم انشاءاللہ میں آپ کی خدمت مرز کروں قبلہ نے بتایا اشارہ کیا میں ذرا اس کی اور وزید وضاحت کر دوں کل سے ہی ایک یوت فورم پروگرام جو پہلے دو تر تقریباً دو تین ہفتے پہلے دو تین مہینہ پہلے ہوا تھا بیچ میں رک گیا تھا پھر سے شروع ہو رہا ہے یوت کا پہلا پروگرام سٹوڈیو ایکٹیویٹ ہوگا وہاں سے بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا انگلیس کے پروگرام انشاءاللہ پھر میں یہی آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ سپورٹس کا پروگرام بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو پلئیر ہے وہ وہی یعنی جس کی سپورٹس میں انٹریسٹ ہے وہی شروع کریں نہ کہ میرے جیس پریزینٹر بیٹھ اور خبریں سپورٹس کی دینا شروع کرتے دوسری بات یعنی ایک مدد سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یورپ میں بھی کام از کام کچھ فرنچ کے ہو جائیں کیونکہ باقی جو ہے اٹالین ہو گئے دوسرے ہو گئے وہ فرنچ کی بگڑی بھی وہ ہے یعنی اینڈ پہ ہو لگا دے تو اٹالین ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں سوچنا اور کام کرنا چاہیے کہ وہاں سے بھی چاہے ریکارڈ پروگرام ہی ہو سویڈن ڈنمارک ناوے کے جو ہیں وہ یا جیمنی سے یا یعنی کیا اس سلسلے میں بھی اس کو جو یورپین آورز ہے اس کو وہ لے لیں اٹالین کی کچھ پروگرام آر لیڈی آئے ہیں وہ ریلیجس پروگرام ہی ہوں گے جیسے عباس نیپالما صاحب ہیں اور وہاں کے جو یانگ سٹرز ہیں ایکچولی پروبلم یہ کہ یانگ سٹر چاہے جس بھی ملکہ ہے اس کے لیے اردو اور عربی کا میکسر جو سکیل خطبات ہیں یا ایسی ہیں سمائی نہ تھوڑا مشکل ہے نہیں یہ ایک پروگرام آل لیڈی ہم سوچ رہے ہیں کہ یورپین آورز جس طرح پاکستان آورز جس میں جو جرمن میں ہوں اسی طرح مسلم فرنچ میں ہوں مختلف جو مشہور جو زبانے ہیں اس میں پروگرام ہونے چاہیے اور اس کو ہم نے کہا ابھی مزید اس پہ تعقید کریں گے تاکہ مسئلہ ترکی میں ہم چاہتے تھے بہت بڑی پاپولیشن ہے ہماری ترکی میں ترکیش جو ہیں اس سلسلے میں لیکن ظاہر ہے کہ خود میں جرمنی گیا وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ایک پروگرام ابھی ہمیں تو ترکی نہیں آتی ہے نا تو اس قسم کے جو قابل اعتماد لوگ ہیں کہ جو اس پروگرام کو اس انداز کے ساتھ پریزنٹ کریں کہ کسی قسم کی کوئی جو جو ہمارے رولز اور ریگولیشن ہیں ان کے مطابق آتے رہیں تاکہ کسی قسم کوئی گجراتی میں گجراتی میں کچھ عرصے تک ایک پروگرام انشاءاللہ اس پروگرام محرم سفر میں سپیشل ان کے پروگرام آتے رہے تو ہم چھوڑنے بارے نہیں ہے یعنی اس طرح کے ان کو کوئی نوز بلا کیا جا رہا بات ہو رہی تھی ڈاکٹر چراغی اسلام سینٹر والوں کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ یانگ سٹرز کے پروگرام جو ہیں وہ آگنائز کرتے ہیں جو کہ انگلیش میں ہوتے ہیں تو کیا ہم ان سے کوارڈینیٹ کر کے یا ان سے کوارپریٹ کر کے ان والے پروگرام نہیں لے سکتے کیوں نہیں کیوں نہیں کوشش ہماری مسلسل ہیں وہ یہی ہے کہ اس کی جو فائننشل سیچویشن ہے ابھی بھی اس کی جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے اور اس کے مسئلے کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے ہم وہ وسی پیمانے پر جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پاس ساری باتیں لائنپ ہو چکی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک بریک کے بعد تب تک کے لیے اجازت دیں مجھے